مارش اپریل میں انتخابات کی پیش گوئی کرنے والے عمران خان مایوس ہونے لگے کہتے ہیں حکومت سے زیادہ پیچھے بیٹھے لوگوں کا الیکشن کے لیے راضی ہونا ضروری ہے ابھی الیکشن ہوتا نظر نہیں آ رہا ٹیکنوکریٹ حکومت لانے کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے لاہور سے لیاکت علی کی رپورٹ دیکھئے چیرمن تحریک انصاف عمران خان سے لاہور پریس کلب کے نو منتخب اہدے داروں کی ملاقات عمران خان نے نو منتخب اہدے داروں کو کامیابی پر مبارک بات دی چیرمن تحریک انصاف نے اس موقع پر ملکی سیاسی معاملات پر کھل کر گفتگو کی بولے ٹیکنوکریٹ حکومت لانے کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے حکومت سے زیادہ پیچھے بیٹھے لوگوں کا الیکشن کے لیے راضی ہونا ضروری ہے اگر آئندہ انتخابات میں کوئی پولیٹیکل انجنرین کی گئی تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے انہوں نے کہا کہ مشرقی پاکستان میں سب سے بڑی جماعت کا منڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا تھا مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے عمران خان کا کہنا تھا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پالٹی کے مفادات بیرون ملک ہیں جب دو خاندانوں کے مفادات پاکستان سے نہیں تو ان سے مساکہ معیشت کیسے کریں عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک پر قبضہ گروپ کا راج ہے اور جنگل کا قانون ہے